فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں بارہ مرلہ کے پلوٹ کی اگزیکٹ لوکیشنز کیا ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں بارہ مرلہ کے پلوٹ کے سائزز کیا بنتے ہیں اس ویڈیو میں ہم تمام لوکیشنز کو ڈسکس کریں گے ماسٹر پلین کے مطابق بارہ مرلہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ بارہ مرلا کا سائز یا ایکچول دیمینشن جو آفر کی جارہی ہیں فیسل ٹاؤن فیز ٹو میں وہ کیا بنتی ہیں بارہ مرلا کا پلوڈ جو فیسل ٹاؤن فیز ٹو میں آفر کیا جارہا ہے وہ چالیس بے اسی کے سائز میں آفر کیا جارہا ہے یعنی چالیس فٹ فرنڈ اسی فٹ ڈیپتھ کے ساتھ آفر کیا جارہا ہے سکیر یارڈ میں بات کریں تو تین سو پچپن گز کا پلوڈ بنتا ہے یہ بارہ مرلا کا پلوڈ عام طور پر سسائیٹیز میں بارہ مرلا کا پلوٹ تین سو گز کا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس دیمینشن جو ہوتی ہیں وہ چالیس بائے اٹھ سٹھ فورٹین ٹو سکسٹی ایٹ کی دیمینشنز میں بارہ مرلا آفر کیا جاتا ہے تو میمبرز کے لیے جو زائیسی بات ہے کہ پورا پروپر مرلا کے ساتھ زمین پرکیور کرنا چاہتے ہیں پلوٹ پرکیور کرنا چاہتے ہیں فیسل ٹون فیز ٹو is the best opportunity فیسل ٹون فیز ٹو میں بارہ مرلا پلوٹ کی لوکیشن کہاں پہ ہے میں آپ کو اے سے لے کے وائے تک جتنے بلوکس ہیں میں سارے بلوکس کا کوئی میپ پہ دکھاتا ہوں کہ کس جگہ پہ بارہ مرلا کی لوکیشن آتی ہے سیکٹر اے سے سٹارٹ کرتے ہیں راولپرنڈی رنگ روڈ کا چکری انٹرچینج چکری انٹرچینج جو پہلا روڈ ہے پہلا روڈ بنتا ہے 220 فٹ کا اس کے اوپر سارے آپ کے بارہ مرلا کے پلوٹس ہیں فیزیکلی آپ کو چالیس بیس سے لکھا وہاں نظر آرہا ہے 220 فٹ وائیڈ روڈ پہ تو بارہ مرلا کی پہلی لوکیشن سے آپ کے یہ والی آگے رنگ روڈ کے بلکل انٹرچینج کے اوپر یہ آپ کو لگتا ہے کل کو یہی پلوٹ جو ابھی آج کل ریٹس آفر کیے جا رہے ہیں فیسل ٹون فیز ٹو میں بارہ مرلا پلوٹس کے اوورسیز بلوک میں یا جنرل بلوک میں کہ چند سالوں بعد یہ ریٹ آپ کے اسی ریٹ پہ ہوں گے تو دیفنیلی آنسر ہے نو کیونکہ یہاں پہ فیوچر میں جا کے یہاں پہ جب یہ ریولپنڈی رنگ روڈ بن جائے گا اور 220 فٹ کا جو مین روڈ پلوٹ ہوگا اس کے اب خود ویلیو کا ایمیجن کر ستے ہیں کہ وہ اس کی ویلیو کہاں جا کے سٹینڈ کرے گی میرا خیال ہے کہ ابھی جو پلوٹ آپ کو بارہ مرلا کا دیے جا رہا ہے کمپنی کی طرح سے 75,85,000 روپے کا یہ فیوچر میں جا کے کم ساڑھے چار پانچ کروٹ کا پلوٹ ہوگا کیونکہ یہ ریولپنڈی رنگ روڈ ہے یہ مین روڈ ہے 220 فٹ وائیڈ گھر کے سامنے آپ کو اٹلیس منیم سپیس بھی جو ملتی ہے سرویس روڈ کے ساتھ اٹلیس 20 فٹ سامنے فرنٹ پر اوپن سپیس ملے گی تو ايمیجن کر سکتے ہیں اس کی ورث کہاں تک جا سکتی ہے تو یہ اے سیکٹر اے ہو گیا پھر آج permettre سیکٹر بی کی طرف سیکٹر بی میں بارہ مرلا کے پلوٹ جو ہیں وہ یہ مین کے اوپر ہی ہیں سارے اچھا سارے مین کے اوپر ہیں بی کے اندر یہ شروع میں کچھ پلوٹس ہیں سارے مین کے اوپر ہیں سی میں آجیں تو سی میں جو پلوٹ ہیں وہ 50 بن 90 گئی ہیں اس میں بارہ مرلا کے پلوٹ نہیں ہے چند پلوٹس ہیں وہ بھی مین روڈ کے اوپر ہی ہیں یہاں میں مین روڈ ایکسوسٹی فوٹ ہے اس کے اوپر ہی ہیں ایکسوسٹی فوٹ کی بیک پہ بھی یہاں پلوٹ ہے اور مین یہاں پہ فرنٹ پہ چالیس بیک سو بیس کے پلوٹ ہے تو یہاں پہ سیکٹر سی اور سی ڈی میں سارے مین کے پلوٹ ہیں ای میں آ جاتے ہیں ای میں مین روڈ کے ساتھ جتنا ہے ایجسٹنٹ ایریا میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ایجسٹنٹ لی چیلیس بیسی کے اس میں پلوٹ نہیں ہے یہ لیک ڈسٹک ایس کے ساتھ پلوٹس نہیں ہے اس کے بعد آتے ہیں جی سیکٹر جی میں جی میں سارے مین روڈ کے پلوٹ ہیں ایچ میں مین روڈ کے پلوٹ ہیں اس کے بعد جی ایچ آئی بلوک میں آئی بلوک میں پلوٹ نہیں ہے آئی میں ہے ہی نہیں پلوٹ مین کے اوپر کنال کے پلوٹ ہیں پھر آجاتے ہیں جی جی بلوک میں اس میں بھی پلوٹ جائے ہیں وہ مین کی ساتھ ہے ہاں سارے مین کے یہ ہیں مین کے اندر ڈریکٹھی پہلی گلی آتی ہے چلیس بیسی کے پلوٹ کی گلی بھی نہیں ہے ایتے کسو بیس فٹ کا وائد روڈ آتا ہے جو یوں یو شیپ میں پورا گھومتا ہے اور سارے یو شیپ کے جتنے پلوٹس ہیں سارے کے سارے جے بلوک کے چلیس سی کے مین روڈ کے پلوٹ ہے اچھا جے کے بعد اجدہ جے کے اور ال بلوک کے بلوک میں دیکھیں تو مین روڈ کے نہیں ہے ماین کی میک وی پلات ہے اچھا یہاں پر آجاتا ہے اس میں کچھ ماین پر کا ہم نوک م اور نے اچھا م اور این میں اچھا جی میں آجاتا ہے مو بلوک میں سارے مین کی بد بیک والے پلوٹ جو سارے چالیس اسی کے ہیں اور مین والے بورٹ چالیس اسی کے ہیں یا شج گیا تو مرکز والی روڈ ہے اس پر سارے چالیس اسی کے پلوٹ ہیں او کے بعد پی بلک آ جاتا ہے ب ہو اندر مین روڈ کے اوپر سارہ پچاس بین الاوہے سے اس پر اہلی سٹریٹ جاتی ہے اور یہ جو پہلی سٹریٹ اندر جاتی ہے اس پر بھی candy سی کے بلوٹ بڑا مناچرے کے اوپی کے بعد آجاتا ہے سیکٹر کیو آر ایس ٹی ان سارے سیکٹر میں بھی دیکھیں تو مین کے اوپر جتنے پلوٹ ہیں ان کی بیک پہ چالیس سی کے پلوٹ ہیں جو کہ زیادہ بیٹر لوکیشن بنتی ہیں اچھا جی آجاتے ہیں بعد میں یو وی ایکس وائے ان میں بھی جتنے دیکھیں مین روڈ کے اوپر پلوٹ بنتے ہیں وہ سارے بنتے ہیں یہ چالیس سی کے پلوٹ ہیں ایک سو سی وٹ روڈ پہ اس میں بھی پچاس بنوے فرنٹ ہے اس کے سامنے جو پہنتیس ستر ہے اس کے ساتھ پھر چالیس سی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو مین کے پوری موسٹی پلوٹ جو ہے وہ چالیس سی کے یہاں پہ کیو وی وی میں بھی آجاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کافی پرومیلنٹ لوکیشن بن جاتی ہے اوورسیز بلوک اگر بات کرنے تو اوورسیز بلوک کے اندر مین روڈ کمز کم جو ہے پلوٹ کے سامنے وہ ایک سو سی فوٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ اوورسیز بلوک میں لوکیشن ہوتی ایک نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com یہ ویڈیو چلے گئے تو پلیز دو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ